ڈراما سیریل جان عصار کی اپیسوڈ نمبر چرونجہ میں کیا کچھ ہوگا ناظرین تو جان یہ اس ویڈیو میں چینل پر ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر چونڈ ڈراما سیریل جان عصار میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فون پر تصویریں ملیں گی سرفراغ اور دعا کی اکٹھی تو فوراں سے جائے گا دعا کے پاس غزونی اور اس کو بولے گا کہ تم سرفراغ سے ملنے کیوں گئی تھی جس پر بولے گی آگے سے دعا غزونی کو کہ میں تو امہ سے ملنے گئی تھی جس پر غصے میں آ جاتا ہے غزونی اور فون جو ہے وہ سامنے کر دیتا ہے دعا کے اور کہتا ہے کہ اگر امہ سے ملنے گئی تھی تو پھر یہ کیا ہے اس ثبوت کے بعد بھی چھوٹ بولو گی جس پر جو ہے وہ دعا حیران رہ جائے گی اور بولے گی غزونی سے کہ میں امہ سے ہی ملنے گئی تھی رستے میں سرفراغ مل گیا تو جس پر پوچھتا ہے آگے سے غزونی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ تم اسی رستے سے جا رہی ہو اسے کیسے پتا چلا جس پر دعا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کیسے پتا چلا حالانکہ اس کو بتایا کشمالہ نے ہوتا ہے لے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالہ جو ہے وہ غزونی کے سامنے دعا پر الزام لگا دے گی اور اس کو بولے گی کہ دعا میرے اور بچوں کا یہاں رہنا شاید کھٹکتا ہے دعا کو اور وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں پر رہیں ہم جب سے یہاں آئے ہیں اسے پرابلم سی ہو رہی ہے اگر مزنا اور امہ سائن کے ٹیسٹ نہ ہوتے تو ہم کبکہ یہاں سے واپس حویلی چلے جاتے اور پھر کشمالہ اور زیادہ غزونی کو بڑکانے کے لیے بولتی ہے کہ اگر اس کو اتنا ہی مسئلہ ہے مجھ سے اور بچوں سے تو ہم جو ہے محمد سائن کو فون کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جس پر غزونی جو ہے وہ غصے کی آلت میں بولتا ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا تم یہی رہو گے جس پر دعا بھی ہو جاتی ہے خاموش وہ در دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دعا جو ہے وہ لیٹی ہوگی اپنے گھر میں تو کشمالہ جو ہے وہ سرفراز کو کال کر دے گی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ دونوں جو ہے وہ ساتھ پکڑے جائیں اور جو ہے وہ وہ طلاق دے دے گھزونی دعا کو ادھر جب ملتی ہے دعا اکیلے میں اپنے شوخہ اور گھزونی سے تو اس کو بولتی ہے کہ جو غصہ اندر ہے اس کو باہر کیوں نہیں نکال دیتے اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہو گئی ہے تو کھل کر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے جس پر خاموشی سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے گھزونی نوشروان اور نہیں کوئی جواب دیتا اس کی بات کا ادھر گھر میں جب کشمالہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کوال کرتی ہے اس کو سرفراز کو اور جب لیٹی ہوتی ہے سوفے کے اوپر جو ہے وہ دعا تو اس کے اوپر سرفراز ہاتھ رکھ دیتا ہے تو تب ہی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ گھزونی نے ہاتھ رکھا ہے تو وہ بولتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے زیادہ دیر تک نراز نہیں رہ سکتے اور جیسے اس پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو فوراں سے دبک کر جو ہے وہ سائٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشروان غزونی بھی آ جائے گا جس پر سرفراز اپنا پینترہ بدلے گا اور کہے گا کہ دعا تم نے ہی تو مجھے یہاں پر بلایا ہے یوں جو ہے وہ دعا کو وہیں پر جو ہے وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا سرفراز تو کیا سرفراز کی باتوں میں آ کر نوشروان غزونی جو ہے وہ دعا کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا